اصل پیاز کی بڑتی قیمتوں میں دیش میں ہاں کارلا دیا ہے اور وقتی یہ جاننا چاہتا ہے کہ آخر پیاز کی بڑی ہوئی قیمت کی وجہ کیا ہے سرکار کا یہ دعویٰ ہے کہ جمعہ خوری کو رکھنا ہوگا اور یہ تیہ کرنا ہوگا کہ کون سا وقتی کتنا سٹاک رکھ سکتا ہے یہ ایک اچھا ترک ہے لیکن یہ کب تک شروع ہو پائے گا یہ ایک سوال ہے پیاز کی بڑتی قیمتوں کی وجہ سے لوگوں کی اتخالی میں پیاز غیب ہوتا دکھائی دے رہا ہے آج کا مددہ یہ ہے تو سرکار اس مددے پر ویچار کر رہے ہیں یہ کیمنٹ منطری کا کہنا ہے کندری منطری نے یہ بات کہی ہے کہ سرکار اس پر ویچار کر رہے ہیں کہ آنے والے سال میں پیاز کی جو سٹاک ہوتے ہیں انہیں کس ماترہ میں رکھا جائے اور اس کا ادھکار تائے کیا جائے کہ کون کتنی ماترہ میں پیاز کو سٹاک کر پائے گا ہر سال کی طرح اس سال بھی پیاز کا دان تیجی سے آگے بڑھا اور نتیجہ یہ ہے کہ لوگ پیاز خریدنے میں اب بیوس دکھائی دے رہے ہیں بڑھی ہوئی قیمتوں کی وجہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر پیاز کیوں بڑھ گیا پیاز کے دان کیوں بڑھے ہیں دراصل اس دیش میں پیاز کی ماترہ ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد بھی پیاز اچانک سے پیاز کی قیمت میں بڑھتری لوگوں کی بڑھتی پریشانی یہ تمام مددے ہیں جو لوگ جاننا چاہتے ہیں اور لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آخر ہر سال پیاز کی قیمت کیوں بڑھ جاتی ہے لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ پیاز کی کیا جمعہ خوری کی وجہ سے پبلک کو پریشان ہونا پڑتا ہے اور انہی سب بدھوں کو لے کر آج ہم نے کچھ سوال پوچھے ہیں لوگوں سے جس کا جواب بھی ہم آپ کو بتائیں گے سوال یہ ہے کہ اپو بکتہ منتری رامبلاس پاسوان کا جو بیان آیا ہے ان کے بیان کے ادھار پر ہی سوال تیار کیے گئے ہیں پیاز کے سٹاک کی تائے ہوگی سیما کیا یہ صحیح ترک ہے اگر سٹاک تائے کیا گیا تو جمعہ خوری رک جائے گی پیاز کے سٹاک کی جو سیما ہوگی اگر وہ تائے کر دی جائے گی تو کوئی منمانی طریقے سے سٹاک نہیں بڑھا پائے گا کیا پیاز کے دام بڑھنے کا مکھ کارل جمعہ خوری ہے بی جی پی سرکار جب سے آئی ہے تب سے سپات کا دعویٰ کیا گیا کہ جمعہ خوری رکا جائے گا کیا جنتہ کے ہیت میں ہوگا سرکار کا فیصلہ یہ سب سے بڑا سوال ہے کیونکہ یہ بنتری کا ایک بڑا بیان ہے اب یہ سوچ رہے ہیں کہ آنے والے بھکت میں پیاز کی جمعہ خوری کو روکا جائے اور اگر لوگ سٹاک میں پیاز کو رکھتے ہیں تو اس کی سیما بھی تائے کی جائے کیونکہ اکثر بھارت کے بھیتر یہ دیکھا گیا ہے کہ کبھی ٹیماتر لال ہو جاتا ہے دام میں تو کبھی پیاز مشکلے لوگوں کی بڑھا دیتا ہے کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ فل اور کچھ اناج بھی مہنگے ہو جاتے ہیں لیکن اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کیا اس کے پیچھے وجہ یہ مانا جائے کہ زیادہ ماترہ میں لوگ سٹاک کر لیتے ہیں سٹاک ہونے کی وجہ سے جب پیاز کی ماترہ بازار میں زیادہ بڑھی ہوئی ہوتی ہے تو لوگ اسی وقت پیاز کو باہر نکالتے ہیں جس کی وجہ سے پیاز کا دام بڑھ جاتا ہے یا کسی بھی سبزی یا فل کا دام بڑھ جاتا ہے یہ تمام باتیں ہیں لوگوں کا کیا کچھ کہنا ہے آپ وہ بھی سلیے آج ہی جواب ہو رہی ہے مکھ گارن تو جواب ہو رہی ہے یہ بیوپاریاں پہلے سٹاک کر لیتے ہیں کوئی ان کا مانک نہیں ہے کتنا سٹاک کرنا ہے کتنا نہیں کرنا ہے سرکار کو دیکھنا چاہیے کتنا مانک ہے ان کو اتنا یہ ساتھ سے سٹاک کرنا چاہیے کچھ زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں بیوپاری اتنا سٹاک کر لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ بہاو کتنا بڑھنا ہے جب اس کو پوری چرم سی ماں پہ اس کی مہنگائی بڑھ جاتی ہے اس کے بعد اپنا سٹاک نکالتے ہیں اور جب پھر وہ منافع اچھے داموں میں کماتے ہیں سر اگر سٹاک ہے تو لگانی چاہیے اگر سٹاک نہیں ہے تو پھر لگانی کا فائدہ کیا ہے تو پھر یہ پیاج کی ریٹ پر جائیں گے اگر ایسا نہیں ہوگا تو زیادہ پھر ریٹ ہو جائے گا سٹاک ہو جائے گا تو پیاج پیاج تو زیادہ مارکٹ میں آنا چاہیے جس سے باؤ کم ہو ہم جنتہ نے فائدہ ہو سٹاک یہ ہوئے ہیں جو آدمی ان کو یہ منافع کر رہے ہیں زمیدار کو کچھ نہیں ملتا ہے زمیدار سے سستہ پیاج کرید گئے اور یہ سٹاک کر لیتے ہیں جب مہنگا ہو جاتا ہے جب بیشتے ہیں تو اس پہ گورمنٹ نے لگام لگانی چاہیے سر بلکل اگر سٹاک کتم ہوگا تو پیاج کے دام بھی کم ہوں گے لوگ سٹاک کریں گے تو پیاج کے دام بڑھیں گے سٹاک تو کرنا ہی نہیں چاہیے جیتنا پبلک میں اتارو ابھی ساٹھ ہے تو تیس ہو جائے گا بلکل آئے گی جب کالا بزاری نہیں ہوگی اس کو سٹاک جمع کر کے نہیں رکھیں گے تو یہ تو ایک نورمل بات ہے کہ وہ تو جو آنا پھر اپنے آپ اس کے دام گر جائیں گے اب جو پیاج کے داموں جو گڑوتری ہو رہی ہے اس کا مکہ کارنی ہے کہ لوگ پیاج کے بھاو کے انتظار کرے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بھاو بڑے تو اس کارن سے لوگوں نے اس پیاج کو سٹاک کیا ہوایا ہے کچھ پرشنٹ لوگوں نے پیاج کو نکالا ہے لیکن ستر پرتیسٹ لوگوں نے اپنے پیاج کو ابھی تک سٹاک کی ہوئے ہیں اس کے اندر سرکار سے یا رہا سے سرکار کا انتظار کرنے کے وہ کب ان کے بھاو میں بڑھو تریک کرنا کی کوشش نہ کریں پیاج کے دام جو ہے آج شیب سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں اور پیاج کو لے کر کے جو کسانوں نے تو اپنا پیاج دے دیا تھا منڈی میں لیکن منڈی میں جو ہے دکاندار ہیں اور پیاج کی نیچر بھی ایسی ہوتی ہے کہ پیاج کو لنبے سمیت تک سرکشت رکھا جا سکتا ہے تو کئی نہ کئی سٹوک لنبے سٹوک جو ہے وہ کیا ہوا ہے اسی کارن سے پیاج نہیں مل رہا ہے اور اس کارن سے پیاج نہیں مل رہا ہے تیواری سیزن ہے تیواری سیزن میں اس کا سٹوک کر رہے ہیں اور منافع خوری والی بات جو ہے اس میں کئی نہ کئی سار تک بیٹھتی ہے اس کارن سے آمام لوگوں کو پیاج نہیں مل پا رہا مل رہا وہ بہت امیگاں مل رہا ہے پیاج کے دام بننے کا موقع کارن جمعہ کھولی ہے اگر سرکار نے کسان سے سیدھی پیاجی خریدہ ہوتا تو یہ پیاج پاری اپنا سٹوک نہیں کرتے اور ملوانی نہیں کرتے تو لگوں کو یہاں تک لگتا ہے کہ پیاج کی بڑی قیمتیں آج بازار میں سیب سے بھی زیادہ ہو گئی کچھ لوگوں نے یہ بھی ترک دیا کہ ابھی بھی ستر پرتشت تک لوگوں نے جو سٹوک تھا پیاج کا وہ باہر نہیں نکالا آئے اور بڑی ہوئی قیمتوں کا انتظار کر رہے ہیں درسل ایک ترک آپ نے یہ بھی سنا ایک وقتی یہ بھی کہتے نظر آئے کہ وقت جب سیزن کا ہوتا ہے سستے دام پر پیاج خریدے جاتے ہیں اور انہیں بقاعدے سٹوک کر لیا جاتا ہے سیزن ختم ہونے کے بعد جب پیاج کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے اور جب پیاج کم ہونے لگتا ہے بہت زیادہ سے تب وہ باہر نکالتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں زیادہ منافع ہو پائے اس میں ایک شبد آپ اس میں کمیشن بھی جوڑ سکتے ہیں مودی سرکار جب سے آئی ہے کمیشن خوروں کو منہ کرنے اور انہیں بھگل کرنے کے لیے یا ان پر لگام لگانے کے لیے کئی بار کوشش بھی کی جاتی رہی اسے سب کو دیکھتے ہوئے حالات کیا بدلے یا نہیں بدلے یہ ایک بحث کا وشح ہو سکتا ہے لیکن کندری منتری نے یہ باتیں کہی ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ تیہ کیا جائے گا کہ کون کتنا سٹوک کر پائے گا اگر یہ پہل ہوتی ہے تو شاید آنے والے وقت یا آنے والے سال میں پیاز ہو یا ٹماتھر کبھی بھی اس طریقے کی سمسیہ پیدا نہیں ہوگی اور کیا کچھ کہنا ہے لوگوں کا وہ بھی سنیں جمعہ خوری کے قارن پیاز مہنگا ہو رہا ہے جو سٹوک لیمٹ ہوتا ہے اس سے زیادہ لوگ جمعہ خوری کرتے ہیں اور اس کو آرام سے نکال نکال کر مہنگی در پہ بیٹھتے ہیں اس کے قارن پیاز مہنگی ہے دیکھیں پچھلے کچھ سمیں سے پیاز کے داموں میں جب دست اچھال آیا ہے تھوک میں بات کریں وہ پچاس روپے کلو پیاز بھی کر رہا ہے وہیں ڈیٹیل میں پیاز کی قیمت پیچھتر روپے پتی کلوگرام کے آس پاس ہے اس کے پیچھے جہاں تب مجھے لگا ہے منافع خوری جمعہ رہا ہے کیونکہ سرکہ نے کوئی تے سیما نہیں کر رکھی جمعہ کھوری تھی پیاز کو رکھنے کے لیے تو بیعہ پاریوں نے کافی سنکھہ میں سٹوک کیا ہوا ہے اور اس سے پیاز کے ریٹ کافی بڑھ رہے ہیں اور لوگوں کو جیب پہ کافی اثر پڑ رہا ہے ہنڈل پرسن جمعہ کھوری ہے کل ٹی وی میں دکھا رہے تھے آپ کے بہنی آزادپور بندی میں اتنا سٹوک پڑھا ہوا ہے جس کی گھد رہی اور وہ پکڑا گیا ہے کل اور یہاں پر پیاز بھری پڑی ہے گوداموں میں جا کے دیکھو ہے ریٹیل کے باس کیا ملے گا کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو ریٹیل کے باس تو ایک ٹوکرہ ملے گا جہاں پہ گودام میں ہے وہاں بلک میں وہاں پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے یہاں تھوڑا آئے گا پیاز وہ یہاں تو ایلاتیں ٹھیک ہے مہنگا باورا رہے ہیں مہنگا بیچ رہے ہیں جی بلکل اس میں تو کوئی دورائنی ہے میں ان کے بعد سے سہمت ہوں اور ہاں اس میں ہے کیونکہ ہمارے دیش میں ایسا ہوتا ہے اکثر کی بھائی کسی بھی چیز کو اگر آپ کو ڈیمانڈ بڑھانی ہے تو اس کے آپ سپلائی روک دیتے ہیں اور اس کے ساتھ مطلب آپ اس کو جمع کر کے روک کر تب مارکٹ میں ہوتا آرتے ہیں تو یہ بلکل صحیح بات ہے کہ جمع آخریس کری جانے ہیں لگاتار پیاز کے دام بڑھ رہے ہیں وہ سٹوک والوں نے سٹوک کو چیک کیا جا کے اسے بند کر دیتے ہیں وہ نے پیاز کی کوئی کمی تھوڑی ہوتی ہے جمع کھوڑی بھی ہے پلس موسم کی مار بھی ہے جیسے باریس ہوگی ہے ناسکم ہوگی ہے جمع کھوڑی بھی ہے اور پلس موسم کی مار ہے لیکن اب جیسے پیچھے کئی جنگہ باریس بوریس ہوئی ہے ٹرکوں میں جب پیچھے سے نہیں آرہی ہے پیاز تو اس کا بھی قارن ہو سکتا ہے لیکن میں آپ جمع کھوڑی کو کہہ سکتے ہو جمع کھوڑی نہیں رہا جمع کھوڑی کر کے اس کو سٹوک کر لیتے پہلے اور بعد میں ریڑ بڑھا دیتے جب باریس کا موسم آ جاتا ہے پیاز کے جو بھاو بڑھ رہے ہیں یہ اس کا بین کارن جو ہے وجہ ہے وہ جمع کھوڑی ہے ایک بار ٹرینڈ جو شروع ہو جاتا مارکٹ میں لگتا ہے کہ پیاز کے ریڈ بڑھ رہے ہیں تو وہ پھر بڑھتے جاتے ہیں وہ لوگ سٹوک کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر اس میں اور زیادہ اس میں ریڈس میں اور زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ ایسی تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی ہے کہ اس میں پیاز کے بھاو بڑھیں لیکن یہ جمع کھوڑی اگر برشور ہو جاتی ہے تو اس کا سب کا ہی ہو جاتا ہے کہ چلو اس سے جتنا منافع کمایا جا سکتا ہے کما لیا جائے تو کیا کچھ چند لوگوں کے منافعے کے لیے پورا دیش پریشان ہوں کیا کچھ لوگ چند منافعے کے لیے یا اپنے نیری فائدے کے لیے بازار کا محل خراب کر دیتے ہیں یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بازار میں پیاز کی بڑی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے غریب کی تھالی سے پیاز کا ذائقہ غیب دکھائی دے رہا ہے پیاز کی بڑی ہوئی قیمتیں یہ سچ ہے کہ کئی جگہوں پر صرف سے بھی زیادہ ہیں پیاز اچانک اتنے دام پر کیسے پہنچا یہ بھی سمجھنے والی بات ہے اور جب اسی سوال کے ساتھ لوگوں سے پوچھا گیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پیاز کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے لوگوں کی تھالی سے پیاز غیاب ہو رہا ہے تو لوگوں کا یہ کہی جباب تھا کہ جب تک جس طریقے سے جمع خوری چلتی رہے گی تب تک یہ حالات بنتے رہیں انہیں مددو کو دیکھتے ہوئے جب کندری منتری نے یہ کہا کہ آنے والے وقت میں یہ تیہ کریں گے ہم سیما تیہ کریں گے تو ایک اچھی پہل مانی جا سکتی ہے آنے والے وقت میں اس کا اثر بھی دیکھا جا سکتا ہے آپ کو بتا دے کہ بازار میں بڑی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے کئی لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ جس دیش میں وہ رہتے ہیں ان کے بارے میں سرکاری نہیں سوچا کرتے ہیں لیکن کندری منتری کے بیان کے بعد انہیں یہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ آنے والے وقت میں حالات بدل سکتے ہیں لیکن بڑی بات کیا ہے پیاز کے دام کیوں بڑھ جاتے ہیں پیاز آپ کے پاس سے کیوں غیاب ہونے لگتا ہے وہی پیاز جو آپ کو سیزن میں پانچ سے دس روپے کیلو مل جاتا ہے وہ آج ستر ستی روپے کیلو کیوں ملتا ہے یہ بھی جاننے والی بات ہے جمعہ خوری جو بڑے بڑے بیعپاری وہ کر لیتے ہیں کہیں اس کا پروباب جو ہے مارکٹ میں اس کی سیل ہونی چاہیے پیاز ملنا چاہیے لوگوں تک نہیں پہنچ پاتا تو میرا نظر میں یہی ہے کہ سٹوک جو بڑے بیعپاری کرتے ہیں پیاز میں جو اس کی ریٹوں پر اتتر ہو رہی ہے اس کی جو ملت کمی ہے اور جو آڑتی ہے اور انہوں نے اس کا پیاز بیعپاری کرتے ہیں یہ آج پیاز میں آئے گا نہیں یہ مل مرچے نہیں باہو لے گا ہاں جی اس کو جماع خوری ہے جو بڑے بیعپاری وہ جماع خوری کرتے ہیں اور اس پر جو ایکشن ہو جو مطلب 3 ستاؤتے ہیں جو آج 4.5 روپے کیلو لگ بھگ ہے جماع خوری ہے جماع خوری ہے جماع خوری بغیر ریٹ تو بڑھتا نہیں ہے جماع خوری کی گئی اس لئے ریٹ بڑھ گیا ہے جب بھاڑ کا اثر ہو تو بھاڑ تو پانی گھٹ رہا تو صحیح ہو جانا چاہیے پیاز کا جو دام بڑھ رہا ہے اتر پردیس میں ہو چاہے بھارت کے کسی ان پردیس میں نشطیت روپ سے اگر پیاز کا دام بڑھ رہا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم اپنے اس مارکیٹ کے پوجی پتیوں کو دوست دیں گے جو کی کسان جو پیاز کی اوپج کرتا ہے پیاز پیدا کرتا ہے اور پیاز کا دام بھی اسے کم ملتا ہے لیکن یہ پوجی پتی لوگ سیدھے کسان سے یا پھر پھٹکر بھیاپاریوں سے پیاز لے کے اس کا اسٹاک بنا رہے ہیں پیاز کا اسٹاک بھیاپاریوں کے لئے سینک کیا جائے گا اس سے جماع خوری رکھے گی پیاز کے پرتے داموں میں یہ ہمارا کہنے بچار ہے جتنے ہی جماع خوری اپنے بھارت ورس میں ہو رہی ہے نہ کہ یہ سرکار کی کوئی جلتی ہے سر جماع خوروں بھی جلتی ہے اپنے جماع خور کر کے اپنے دیت بھرنے کے لئے عام پہنی کو فردان کرتے ہیں جماع خورے پیاز کا اسٹاک لوگ کر لیے ہیں اور غلط ریٹ پر پیاز کو بھیج رہے ہیں جماع خوری کر رہے ہیں پیسہ زیادہ کمانے کے چکر میں ایسا کر رہے ہیں سرکار کو اس کے ایکسن لینا چاہیے اس میں منافق ہو رہے ہیں ان کو پر نکل کسی جائے لیکن کیا وہ جماع پیاز باہر بازار میں آ سکتا ہے کچھ لوگوں پر کاروائی بھی ہو رہی ہے اور جماع پیاز کو باہر نکالا جا رہا ہے اگر ایسا ہو پائے تو شاید حالات بدل جائیں گے جو پیاز آپ کو ستر روپے کیلو بھل رہا ہے یا ساٹھ روپے کیلو مل رہا ہے وہ اس پیاز کی قیمت پچیس سے بیس روپے بھی ہو سکتی ہے لیکن ایسا کرے گا کون کیا اس طریقے کا قانون اس دیش میں بنایا گیا ہے وقت دینا پڑے گا اور وقت کے ساتھی حالات بدل پائیں گے مہاراست کے ناسک سے پیاز کی بھاری ماترہ میں سپلائی ہوتی ہے لیکن کچھ لوگے بھی مانتے ہیں کہ موسم کے خراب ہونے کی وجہ سے پیاز کی ڈیمانڈ مارکٹ میں بڑھی لیکن سپلائی نہیں ہو پا رہی ہے آپ اس اس طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مارکٹ میں دس کلو پیاز کی ضرورت ہے لیکن بازار میں جو پیاز کی ماترہ ہے وہ صرف پانچ کلو ہے اس کی وجہ سے بھی پیاز کے دام بڑھ گئے اب سرکار کے لیے یہ چنوٹی ہے کہ لوگوں کی ضرورت کے حساب سے پیاز کو بازار میں پہنچا جائے اور پیاز جو غریب اور امیر سب کی تھالی میں دکھائی دیتا ہے وہ سب کے لیے آسان اسف لفد بھی ہو پائے کیا کچھ لوگ بانتے ہیں یہ بھی سنی آپ چمہ کھوری کا کیا کارن ہو سکتا ہے کسان کے عطمیں یہ تو کسان کا اگر توڑا مال ہوگا تیج بھی کہے گا زیادہ ہوگا تو بچہ رکھ جو جمعہ کھور جمعہ کر لیتے ہیں وہ کارن نہیں ہے بارڈ کا کارن ہے بارڈ کا کارن پیاز میں تیجی آئی ہے یہ تو ناسک میں جو بارڈ آتی ہے ساری پیاز زیادہ تر ناسک سے ہوتی ہے یہاں کی لوگل تھوڑی بہت ہوتی ہے اب وہاں پانی زیادہ آنے سے ہے بارڈ زیادہ آنے سے کم ہوتا ہی پیاز پیاز اور آلو کی خبت اتنی ہے ہزاروں گاڑی کم سکم ہزاروں گاڑی یہ کارن ہے اور کوئی کارن نہیں ہے سب بارڈ کی وجہ سے سارے جگہ کے تو گجرات مہرات ہر جگہ کے میں تو بارڈ سے ڈبا ہوا ہے سارے تو سڑ گئے باؤنگر جتنے جگہ سے چاہی سب پیازوں کا یہ ایریہ ہے پھر کہاں سے جمعہ کھوری کا کیا جمعہ کھوری نہیں یہ ہر سالی ہوتے ہیں یہ دو تین میں چلتے ہیں ہر سالی ہوتا ہے یہ برسات کو جس ہو رہا ہے نہیں اس کا کچھ نہیں ہے جتنا مال آ رہا ہے اتنا مال آ رہا ہے دام اس کا اس لیے بڑھ رہا ہے کہ پیچھے مال مہنگا ہے پیچھے مال کم آ رہا ہے اسٹوک کچھ نہیں ہے جتنا مال آتا ہے اتنا ہی آ رہا ہے نہیں جمعہ کھوری نہیں ہے پیچھے سے مال کم آ رہا ہے برساتوں کے دنوں میں کم ہو جاتا ہے اس وقت سے ہر سال ہوتی ہے ان دنوں میں تیزی آتی ہے جمعہ کھوڑی نہیں ہے اور پیاج اپلپ ہے پورے بھارت میں ہری جگہ مگر سمجھتیاں یہ ہے کہ پاری سے اور کچھ کارن سے پیاج ہر جگہ پہنچ نہیں پا رہی ہے جس میں کچھ بیپاریوں کا یوگدان ہے اس میں پوری طرح سے نہیں ہے پیاج کوئی جمعہ کھوڑے نے جمعہ نہیں کیا ہے جہاں پیاج کی پیداوار ہوتے تھے وہاں بہت آئے لیے اس کارن ہے پیاج کی پسل پر ہو رہی ہے بھائی صاحب بات ایسی ہے بہت سے سارے علاقے سے ہیں جہاں پر بھائی ہے بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے کیا ہے کہ اس میں باریس کی وجہ سے پیاج کا جو سٹاپ وہاں نہیں پا رہا ہے ہن لوگ پاری کسی طرح کا یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہاں مارکٹ میں نہیں اپلے پیاج کو اپلے پیاج کی جمعہ کھوڑی نہیں ہے اور اس کی وجہ سے پیاج کے دام نہیں بڑھے ہیں کچھ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ پیچھے سے جو پیاج آ رہا ہے وہ اتنی ماترہ میں نہیں آ رہا ہے جتنا مل پائے یا یہ بھی مانتے ہیں کہ وہیں سے بہنگا آ رہا ہے لیکن اس سے سمجھنا پڑے گا دراصل پیاج کی سٹاک کرنے کی وجہ سے جو پیاج مارکٹ میں پیدا ہوتی ہے کسانوں نے جو پیدا کی ہے پیاج وہ اس پیاج کو سٹاک کر لیا جاتا ہے یعنی اگر سو کونٹل پیاج آپ کی شطر میں پیدا ہوئی تو اس میں سے نبی کونٹل پیاج کو سٹاک کر لیا جاتا ہے اور دس کونٹل پیاج ہی آپ کی گھر تک پہنچ پاتی ہے نبی کونٹل پیاج کو وقت آنے پر دگایا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ دام بڑھ جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ مانتے ہیں کہ بارش اور بار کی وجہ سے دام بڑھے ہیں جمعہ کھوری اگر نہیں ہوتی تو مارکٹ میں ہوتا اس کو بڑھانے میں جمعہ کھوری کا اہم بھومی کا ہے جمعہ کھوری ہے اس لیے کہ ہم لوگوں کے ہاں پیاج اتپرن ہوتا ہے تو اتپرن ہونے کے بعد جب ہم لوگوں کے گھر میں زیادہ پراپیٹ ہوتا ہے پیداوار ہو جاتی ہے تو پیاج کا دام سستا لوگ کر دیتے ہیں اور جمعہ کھورو دوارا اس کو چھوٹے سے کم داموں میں خرید کر کے جمعہ کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد اسے اوچھے داموں میں بیچا جاتا ہے مکہ کارن ہے جمعہ کھوری ہے اس پہ سرکار کو دھیان دینا چاہیے دیکھئے جب جب مہنگائی کا دور شروع ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے آر میں جمعہ کھوری ہی جمعہ دار رہتی ہے جمعہ کھوری کی کارل کی پیاج کا دام اسنا زیادہ بڑھا ہے سرکار کی وجہ سے پیاج کا دام بڑھنا ہوتا پانچ سے چھے روپے ہی بڑھتا لیکن ویعہ پاری ویگ اپنے لاپ کو دیکھتے ہوئے پانچ سے چھے روپے سرکار کی وجہ سے بڑھنے والے پیاج کی قیمت کو جمعہ کھوری کر کے وہ پندہ سے بیس روپے تک بڑھا کریں ہیں بیٹ میں جو مچولیے ہیں اپنی پونجی لگا کے کسانوں کی جو ہے خسل آنے پونے بھاو خرید کے رکھ لیتے ہیں تو جمعہ کھوری تو ہوتی ہے جو اپنی پونجی لگا کے رکھ لیا ہے وہ اپنے منمانی بھاو میں دے رہا ہے آج اس کی اچھا نہیں یہوں نہیں دے رہا ہے اس پر روپ خام کرنا چاہیے سرکار کو ہاں بلکل یہ مکی کانا جمعہ کھوری ہے سرکار اگر پہلے سے اس بات پر دھان نکھے کہ کوئی بھی جمعہ کھور پیاز یا کوئی بھی خادبادات کا جمعہ کھور نہ اسٹاک نہ کرنے پہ تو مور بردے نہیں اٹھتی ہیں پروڈکسن جیسا ہو رہا تھا ویسا ہی آج بھی ہو رہا ہے لیکن سمسیاں یہاں کر کھڑی ہو جاتے ہیں جو بڑے بیعباری ہیں جن کے پاس زیادہ سے زیادہ جمعہ کھوئی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان پیاز کو سستے داموں میں خرید کر کے اسٹاک کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جب کچھ دن تک ساٹے جونے لگتے ہیں مال کا تو بڑے دام میں بھیجتے ہیں پیاز کے دام جو بڑھ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جو بڑے بڑے بے پار ہی رہے ہیں ان کے پاس پیاز سٹاک میں پڑھا ہوا جس سے وہ مارکیٹ میں پیاز ہی کہنے کہیں کمی ہو اور اس سے وہ جو ہے اس کے بڑھ رہے ہیں تو کیا واقعی میں پیاز کی قیمت بڑھنے کے پیچھے سٹاک ایک وجہ ہے دراصل بیجے پی جب دوہرزہ چودہ میں چنابی مددے پہ آ رہی تھی تو بیجے پی نے اس مددے کو بھی کافی زور سے اٹھایا تھا اور یہ کہا تھا کہ سرکار پوری کوشش کرے گی کہ کسان اور گراہک کے بیچ کے بچولیوں کو ختم کیا جائے گا اس کے لئے قانون بنائے جائیں گے قانون بنانے کی کوشش بھی کی گئی لیکن پیاز کے بڑے دام نے ایک بار پھر سے سوال کھڑا کر دیا اب کوشش پھر کی جائے گی منتری جیسا کہہ رہے تھے اب لوگوں نے جو کہا ہے اس کا سروے دیکھ لیتے ہیں نتیجہ کیا ہے کتنے لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ خوری کی وجہ سے ہوئی ہے اور کتنے لوگ مانتے ہیں کہ بارش اور پانی کی وجہ سے ہوا ہے تو جنتہ کی رائے ہے کہ کیا سرکار کو سٹاک رکھنے کی سیمت ہے کرنی چاہیے یہ جو تمام سوال تھے جنتہ کے رائے پر آپ دیکھئے تو ہاں کہا ہے 89% لوگوں کا ماننا ہے کہ ایسا ہوتا ہے جبکہ 21% لوگ مانتے ہیں کہ ایسا رہی ہوتا ہے انہیں یہ مطلب وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ وہ بارش اور پانی کی وجہ سے یہ پیاز کی بھاری کمی بازار میں دیکھی جا رہی ہے پروڈکشن میں کوئی کمی نہیں ہے تو جنتہ کی رائے میں 89% جنتہ یہ بانتی ہے سیدھے طور پر کہ پیاز کی بھاری قیمت کی وجہ صرف سٹاک ہے منمانی طریقے سے سٹاک کرنے والے بیپاری سودھر جائیں نئی تنپے کاروائی بھی ہوگی ایسا سرکار نے صاف طور پر کہا ہے خادیوم اپو بھکتہ منترالے سنبھال رہے رام بیلاس پاسوار نے صاف کہا ہے کہ آنے والے وقت میں سیمت تے کی جائے گی جنتہ کی رائے بھی یہی ہے کہ جمعہ خوری کی وجہ سے ہی پیاز کی قیمت بڑھی ہے جبکہ کس پرتشرت لوگ مانتے ہیں کہ پیاز کی قیمت بڑھنے کے پیچھے بارش اور پانی کی وجہ ہو سکتی ہے اور شن پرتشرت لوگ کا کہنا ہے کہ انہیں اس پارے میں جانکاری نہیں ہے تو پیاز کی بڑھتی قیمتوں کی وجہ سے دیش بھر میں ہاہکار مچا ہے یہ سرکار کی ذمہ داری ہے کہ پیاز کم سے کم سیپ سے مہنگا تو نہ بکے موسیقی موسیقی